اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی کے ٹاپک ہمارا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرفیشنلی کیسے گروہ کر سکتے ہیں یا سادہ الفاظ میں کہ ہم اپنے آپ کو ترقی کی منازل کیسے تہہ کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو ڈسکس ہم کریں گے کہ کون کون سے اقدام آتا ہے کون کون سے ہم اپنی لائف کے اندر چینجز لے کر آئے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پرفیشنلی ہم گروہ کر سکے اور جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ اچھیو کر سکے سب سے پہلے تو بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیں اپنی گولز پت ہونا چاہیے گولز ہمارے سپیسیفک ہوں میریرے بلو ہوں اچھیویبل ریلیمنٹ اور ٹائم باؤنڈ ہو سمارٹ جسے گول کہتے ہیں سمارٹ تو ہمیں پتا ہو کہ ہمارے کیا گولز ہیں اور کس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم نے ان کو اچھیو کرنا ہے تو یہ سب سے پہلے ہمارے گولز سیٹ ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو خاص مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں یا اچھیویمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کلیر ہو کہ what we want to achieve ٹھیک ہے پھر اس کے بعد continuous learning کوئی بھی کام اس کو بے تطریقے سے کرنے کے لیے ہمیں لرن کرنا پڑتا ہے جو نہیں نہیں ابھی globalization کا دور ہے digitalization کا دور ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو روز ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں اپنے knowledge کو اپنی learning کو up to date رکھنا پڑے گا اگر ہم اپنے آپ کو up to date نہیں رکھیں گے تو ہم life کی professional life کی دور میں ہم پیچھے رہ جائیں گے اس لئے continuous learning بڑی important ہے اس کو آپ ہم سب کو اس کو focus کرنا چاہیے اور زیادہ زیادہ skills سکھنے چاہیے تاکہ جس چوبے کے اندر ہیں جس profession کے اندر ہم non-formal sector ہے NGO sector ہے یا industry کے اندر ہے تو جتنے ہم اپنے آپ کو update رکھیں گے اس industry کے حوالے سے تو اتنی ہی ہمارے جو professional growth ہے carry growth ہے اتنی ہی chances ہمارے زیادہ ہوں گے نمبر تھرڑ پہ ہم ہمیشہ mentorship دیکھیں feedback دیکھیں کسی سے رہنمائی لیں جتنا ہم اچھی رہنمائی لیں گے ہمیں اچھا کوئی mentor مل جاتا ہے تو ہم اتنے ہی اپنی جو weaknesses ہیں shortcomings ہیں اس کو ہم control کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں خود پاتا ہونا چاہیے کہ میری کیا stance ہیں کیا میری weaknesses ہیں اور میرے لئے opportunities کے اور threats کے ہیں short analysis ہر انسان کو اپنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اگر اس کو کوئی رہنمائی مل جاتا ہے کوئی ایسا guide کرنے والا مل جاتا ہے تو اس کے feedback کو لے کے آپ اپنے آپ کو اپنے تبدیلیاں لے کے ہیں adopt کریں professionalی طور پر آگے بڑھ سکیں گے next point in networking آپ جی شعبے میں بھی کام کریں آپ اس شعبے کی تعلق لوگوں سے networking ہو آپ کی جو آپ کی اس کی حضات آپ کی settings تاکہ ان کے جو experiences ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جتنا آپ کی networking بہتر ہوگی ایک تو آپ کے لئے opportunities بھی زیادہ آپ کے نالج میں ہوگی کون سی opportunity کس جگہ کہا پر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو networking بہتر ہوگی جتنا آپ کی networking skills اچھے ہوں گے اتنی آپ کی professional اور career growth کے لئے بڑا آپ کو boost کرے گئے چیز next point کہ ہمیشہ نئے challenge لیں فاربولا type پہ چلتے رہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو comfort zone سے نکالیں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو comfort zone سے نکالیں گے تو اتنی ہی آپ کی بڑوتری کے چانس زیادہ ہوں گے اس لئے نئے task لیں نئے task لیں گے every difficulty provides an opportunity کوئی difficult ہوگا تو آپ opportunity بھی provide کرے گا اور learning by doing ہوتی جتنا آپ کسی آپ کام کو کرتے ہیں اتنی آپ اس کو سیکھتے ہیں next point develop soft skills soft skills آپ کی communication بہتر ہو leadership qualities آپ کے اندر ہو اور problem solving آتی ہو کوئی آپ کوئی problem آجاتا ہے during آپ services کے دوران کام کے دوران تو آپ کے اندر ایسی سلائیت ہوں کہ آپ اس کو problem solve کر سکے اور آپ کو اس کے طبی adopt کر سکے situation کے مطابق circumstances کے مطابق کوئی ایسی چیزیں آجاتی ہیں کوئی ایسی ناغھانی چیزیں آجاتی ہیں تو آپ ان کو accommodate کر کے اپنی چیزوں کو اپنے track پر رکھنے کے قابل ہو تو یہ آپ کے developing soft skills بہت ضروری ہیں کنسڈر کیا جائے گا جب بھی کوئی آپ کو جب آپ کرتے ہو گے میں اس کو کروں گا تو یہ آپ کے جو سپیریرز ہیں جو آپ کے مینجرز ہیں ان کے لئے بڑا اچھا پیغام جاتا ہے کہ آپ کے اندر جستجو ہے آگے بڑھنے کی بھی آپ خود انیشی ٹیو لیتے ہو خود کہتے ہو کہ یہ مجھے دیں جب آپ یہ ایسا کرتے ہو تو آپ کا اچھا ایمیج بن رہا ہوتا ہے آپ کے سپروائزر کے دل میں اس کی مقام بن رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جو جب ایریاشن ہو رہی ہوتی ہیں جو پرموشن کی تو وہاں پہ یہ چیزیں آپ کے بڑے کام آتی ہیں ریفلیکٹ این ایسس ہمیشہ اپنی جو ریفلیکشن کرتے رہے کہ کون ایریاز کے اندر آپ سٹرونگ ہیں اور کن ایریاز کے اندر آپ ویک ہیں جتنا آپ ریفلیکٹ کریں گے تو اتنی چیزیں آپ کھلیر ہوتی جائیں گی اور اتنی آپ اپنی شار کمنگز کو وہ دور کر سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروفیشنلی کامیاب ہو تو کچھ باتیں آپ ضرور کرنی پڑے گی نمبر ایک یہ کہ آپ پیشنٹ ہو سبر تحمل سے کام لیں پرسیسٹنٹ ہو ثابت قدم رہیں اور ایڈاپٹ ہو یعنی چیزوں کے مطابق تبدیلی مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور جتنا آپ موٹیویٹڈ رہیں گے اور جتنا آپ جستجو ہو گئے بڑھنے کی تو اتنا ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے اندر انویسٹ ان ویور ڈیویلپمنٹ اپنی جو ڈیویلپمنٹ اس کے لیے انویسٹ ٹائم کریں کوئی ڈیپلومہ کریں پیسہ خرچ کریں تو اتنا ہی آپ کے کیریئر کے لیے بہترین ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے لائک میں آگے بڑھنا اور اپنے پروفیشن میں اپنی انڈسٹری کے اندر پڑھنا بڑھ آسان موسیقی موسیقی